پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دہ ہنڈرڈ مینس کے بارے میں یہ جو میچ ہونے والا ہے اوویل ورسز برنگ مینگ خام کے درمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ کی پلیئرز کی نیوز پلیئرز سٹیٹس، ٹاپ گرانڈلک ٹیمز، ٹاپ کلاس کپٹن وائز کپٹن اوپشنز اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کریں گے ساتھی ساتھ دوستو دونوں ٹیمز کی جو پشلے سال کی پرفارمنس ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور ساری پلیئرز کا جو لاس پھائیو مائچ کا سٹیٹس ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے کس پلیئر نے کتنے رن بنائی تھے کس پلیئر نے کتنے وگٹ ٹیے ہے کونسا پلیئر کیپٹن سی کے لیے ٹھیک ہے کونسا وائز کیپٹن سی کے لیے گرانڈ لیگ، ہیڈ تو ہیڈ شمال لیگ اور ساتھی ساتھ دوستو جو بیٹنگ آرڈر ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے پچھ ریپورٹ بھی دوستو آپ کو دکھائیں گے تو چلیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور اس میچ کے جو فائنل ٹیمز ہے وہ آپ کو ملیں گے ٹیلیگرام پر دوستو دیڈ لائن سے پہلے میری پیارے دوستو ان ساری ٹیمز کا میں آپ کو پریو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم دوستو بات کریں گے ٹیم پرفارمنس کی ون بائی ون پلیئر کی تو اس کے بات میں دوستو آپ کو ان ٹیمز کا پریو دکھاؤں گا سب سے پہلے دوستو اگر ہم دونوں ٹیمز کے فائنل ٹیمز کی بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو OVI نے دوستو پانچ میں سے چار میچ میں کامیابی حاصل کی ہے پچھلے سال جو لاسٹ فائنل ٹیم میچ کے لئے تھے اور BPH کی بات کریں گے تو صرف دو میچ دوستو جیتی ہے اس میچ کے دوستو جیتنے کے زیادہ چانسز اگر ہم BPH کی بات کریں گے کیونکہ ان کا head to head دوستو ان کے ساتھ ریکارڈ اچھا ہے اس لئے لیکن اس بار دیا سال ہے نیا میچ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے head to head match کی بات کرتے ہیں دو میچ ساپس میں انہوں نے کھیلے ہیں جو کہ دونوں کے دونوں دوستو BPH نے جیتے ہیں جن کا دوستو یہاں پر آپ سکور دیکھ سکتی ہو انہوں نے 119 سکور کیا تھا اور 119 پر دوستو یہ total all out way تھے OVI اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 166 174 یہ دوستو تینوں match انہوں نے loss کیے ہے یعنی BPH نے دوستو تینوں match پہ قبضہ جمعیا اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہاں پر batting سٹرنگت کی بات کرتے ہیں دوستو 86% bowling attack 56% آپ دیکھ سکتے ہو first inning and second inning یعنی batting دوستو پہلے inning میں اچھی رہے گی یہ اس کا جو status ہے جو یہاں پر دوستو status ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے یعنی ریکارڈز کے حساب سے دیکھا جائے جو ٹیم یہاں پر جیتے گی وہ تقریباً پہلے batting کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے اب ہم دوستو بات کرتے ہیں player status کی وگٹ کیپر سیکشن میں دوستو آپ کو یہاں پر تین player دیکھنے کو ملیں گے جو کی کافی اچھے ہے ایک تو ہے دوستو سیم بلنگز آپ دیکھ سکتے ہو last five match میں انہوں نے اچھی performance دکھائی ہے اس کے بعد جے کوکس دوستو اچھے option ہے اور تیسرا ہے دوستو جے سیمت یہ ان میں سے دوستو یہاں پر آپ کو کوئی بھی ایک player کھلتے ہوئے نظر دو player کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے بہترین options ہیں یہ تینوں دوستو کیپٹنسی کے لیے بات کریں تو سیم بلنگز دوستو زیادہ ہی ٹھیک رہیں گے اور اس کے بعد دوستو جے سیمت کو اگر کھیلنے کا موقع ملا یہ بھی کیپٹنسی کے لیے بہت ہی شاندار رہنے والے ہیں آل رونڈر سیکشن کی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو سیم کیورن دیکھنے کو ملیں گے دیکھ سکتے ہیں لاسٹ پھائیو میچ میں تین بار ڈریم ٹی میں آیا ہے موین علی دوستو پانچ کے پانچ مائچ جو اس نے کھیلے تھے پچھلے سال سب میں دوستو ڈریم ٹی میں آیا تھا ٹام کیورن دوستو بہت ہی بہترین ہے دوستو 120 پوائنٹ 140 پوائنٹ 117 پوائنٹ بولنگ بیٹنگ دوستو وکٹس بھی لیے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو اس نے رن بھی بنائے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے پلیئر نے کتنے رن بنائے تھے بی اوویل ہے ڈی مونسلی ہے دوستو یہ سارے اچھے اوپشنز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کی تو بولنگ سیکشن میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈم زمپا نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ساؤتھی نے ایک ہی میچ کھلا ایٹی سیون رنز وہی ایڈم ملینے دوستو کافی اچھا ہے ایم ساؤٹر نے دوستو کافی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اس کے بعد ٹی ہیلم جناسن دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس بار آپ کو ایس محمود اور محمد آمیر بھی دوستو کھیلتے ہو نظر آ جائیں گے بیٹنگ سیکشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جیکس دیکھنے کو ملیں گے جوکہ اچھی پرفارمنس دکھا چکے لیونگ سٹون ڈیویل ملان نے دوستو اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی بی ڈگٹ کی بات کرتے ہیں کافی اچھا اوپشن ہے اور اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ کس پلیر نے کتنے رن اور کتنے وکٹس لئے تھے لاس پھائی میچ کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹوم کیورن نے دوستو 175 رنز کا سکور کیا تھا جے سمیت نے 163 حالانکہ دوستو ابھی آنیویلیبل ہے بی ڈگٹ بھی دوستو آنیویلیبل ہے اس نے 126 کیا تھا جے کوکس دوستو 168 جے ویکس 128 موین ایلی نے 87 رنز وہی سیمبلنگ اس نے 102 73 لیونگ سٹون ٹی لیم بونی دوستو اس نے 60 رنز بی ہوویل نے تقریبا 15 رن بنائی تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھتے ہیں سیم کیورن 54 رنز ڈی ماؤسلی 43 رنز ڈی ملان ڈیوڈ ملان 47 رنز اور باقی جو پلیئرز ہیں ان کے بارے میں بھی دوستو آپ دیکھ سکتی ہو اب دوستو بات کرتے ہیں سب سے زیادہ ویکٹ کس نے لیے تھے ٹام کیورن نے دوستو 5 مائچ میں 9 ویکٹ لیے تھے ایڈم ملینی نے دوستو 8 ویکٹ لیے تھے ایڈم زمپا کی بات کرتے ہیں 9 ویکٹ اس ایبوٹ دوستو انہوں نے 6 ویکٹ نکالی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ جو ہے تھنڈا ایریا ہے لندن میں مائچ کھلا جائے گا یہاں پر فاسٹ بولنگ کو سپورٹ ملنے والا ہے اور جو ٹیم دوستو جیتی کی وہ تقریباً مجھے لگتا ہے بیٹنگ کرنے کے بارے میں سوچے گی آپ یاد رکھ لینا وہی جی ایٹکسن کی بات کرتے ہیں 9 ویکٹ لیے تھے لیکن آنے اویلیبل ہے ٹی ہیلم 6 ویکٹ اس کے بعد دیسو جے ویکس ڈبلیو جیکس دوستو بولنگ بیٹنگ کرے گا 5 ویکٹ لیے بی ہوویل 4 ویکٹ انسوٹر 3 موینالی 3 اور لیونگ سٹن سیم کیورن نے بھی دوستو 3-3 ویکٹ نکالی تھے اور باقی اوپشن بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو اب دوستو بات کرتے ہیں اب ہم بیٹنگ آرڈر کی تو کون کون سا اوپشن آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائے گا ڈیویڈ میولان کے ساتھ دوستو دوستو دوڑیو جیکس آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اوویل کی طرف سے جے کوکس اس کے بعد ٹیم ہوئی سیم کیورن اور سیم بلنگ دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے وہ ان کی طرف سے ڈی بگیٹ تو نہیں ہے اس لیے دوستو جے بینٹ اور اور لیونگ سٹون دوستو آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اس کے موئین علی تیسرے یا چوتھی نمبر پر کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے ہوئیل جے پھولر دوستو جو ہے یہ ایمپورٹنٹ اوپشن اس میچ میں رہنے والے ہیں ان کی طرف سے زمپا ہے یہ جو اوپشن ہے یہ بہترین اوپشن ہے کیپٹنسی اوپشن کی بات کرتے ہیں ڈیویڈ میلان ہے اور دوستو جے پیکس ہے اور ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو موئین علی کیپٹنسی کے لیے بہترین رہیں گے لیونگ سٹون کیپٹنسی کے لیے ٹھیک ٹاک رہیں گے یہاں پر سیم بلنگ سے ٹیم کورن ہے یہ بہترین اوپشن سے اب ہم دوستو آپ کو ٹیمز کا پریو دکھاتے ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے آپ کو کوپی پیسٹ نہیں کرنا ہے فائنل ٹیمز آپ کو ملیں گے ہماری ٹیلیگرام پر ڈیڈ لائن سے پہلے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے جہاں سے آپ جوائن کر سکتی ہو تو چلیے دوستو ون بائی ون ٹیم کا آپ کو پریو دکھاتے ہیں پہلے ٹیم پر نظر ڈالتے ہیں اس میں وکٹ کی پر سیکشن میں آپ کو سیم بلنگز دیکھنے کو ملیں گے اور وہی دوستو ڈیویڈ بیٹلز کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پر ڈیویڈ میلان آپ کو کیپٹن لیونگنسون جے ڈیوڈیو جیکس یہ جو ڈیوڈیو جیکس ہے دوستو یہ بالنگ بیٹنگ کرتا ہے ضرورت پڑھنے پر بالنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا وہی دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر میں نے تین پلیئرز کو پک اپ کیا موین ایڈیب ہوویل اور ٹام کیورن ٹام کیورن کو پک اپ کیا یہاں سے میں نے اس کا بھائی جو ہے سیم کیورن کو ڈراب کر دیا ہے نیچے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو فاس بولنگ کو ہی زیادہ پریفر کیا ہے ٹیم ساؤدھی محمد آمیر ایڈم ملینی اور ایڈم زمپا کو دوستو پک اپ کیا ہے آپ چاہو تو یہاں پر محمد آمیر کو ڈراب کر سکتے ہو یا پھر دوستو ٹیم ساؤدھی کو ڈراب کر رکھے یہ دو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئرز اس میچ میں رہنے والے ہیں اور اب بات کرتے ہیں دوستو ٹیم نمبر ٹو کی یہ ٹیم اس میں ضرور اپ ڈیٹ کروں گا یاد رکھنا لائن اپس نکلنے کے بعد ٹیم اپ ڈیٹ ہو جائیں گے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ایڈم ملنی کو میں نے وائس کپٹین ایس ایبورٹ کو لیا ہے ایڈم زمپا کو لیا ہے کیونکہ یہ وہ بولر سے دو ان گراؤنڈز پر دوستو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کو کھیلنے کا ٹک ہے اب دوستو کیپٹین کی بات کریں گے ٹوم کیورن جس نے دوستو پشلے سال دھوم مچائی تھی یہ بہترین اوپشن ہے اس لیے اس کو پک اپ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کوئی چینج نہیں کیا ہے باقی سب کچھ پلیئرز سیم ہیں آپ اپنے حساب سے دوستو یہاں پر کھلنا چاہتی ہو تو ان دو میں سے کسی ایک کو دوستو کیپٹین ٹرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب پھلاحال دوستو آپ مجھے یہاں سے دیجئے اجازت ہم ملیں گے ٹیلیگرام پہ جب تک کے لیے بائی بائی اور دست اپ لائک